اسلام علیکم فرینڈز آئیوب کے آپ سنی خیری سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ ہوس مطاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ لائف آئی تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا جاننے والے ہیں اور ہاں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اسلام علیکم دوستوں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو ستی ہے لیکن یہ آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے تو لیادہ ویڈیو کو ہینڈ تک دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیمو کے رس کچھ صحت کے متعلق فوائد جس کو جان کر آپ اران رہ جائیں گے لیمو کے رس کے طاقت ور صحت کے فوائد میں سانس کے انفیکشن کو لیک کرنے محاسوں کے علاج کرنے مولیشٹرول کو کم کرنے بلڈ پریشن کی سطح کو منظم کرنے اور جسم کو ربائی کرنے کی صلاحی جس میں شامی ہے لیمو کے رس سے مراد لیمو کے پھل کا تازہ نہیں چوڑا دیز اور قدرے پھولوں کا رس ہے ویٹامن سی سے بھرکور یہ جوس نہ صرف ہمارے جسم کیلئی فائدہ مند ہے بلکہ یہ آپ گھر کو ساپ اور تازہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ آپ کے کپڑوں اور آپ کے داپتوں سے دانگوں کو دودھ کرنے کے لئے شمار کیا جاتا ہے لیمو کے رس میں قدرتی طور پر پائے جانے والے سائٹرک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کی ڈی ایچ ویلیو صرف دو سے زیادہ ہے جو اسے انتہائی تصابی بناتی ہے تاہم لیمو کا رس آپ کے لئے اچھا ہے کیونکہ جوس پینے کے بعد اس میں ہلکائنز اثر ہوتا ہے اس سے حاصل ہونے کا سب سے مشہور طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیں اور لیمو کا تھوڑا سا رس ڈالیں اور نمک ڈال کر یہ بھو جائیں کہ آج گرمی ہے یا نہیں آپ اسے گرمی پر کنٹرول کرنے کا ایک لیمونیٹڈ طریقہ ہے لیمو کا رس کا ضائعیت برا ہے لیمو کے رس میں 13 کلوریز ہوتی ہیں جس میں سے صرف 4 گرام کاربوائیڈریڈ اور 23.6 میلی گرام ویٹیمن سی ہوتا ہے اس میں بوتاشیم کیلشیم اور پولیڈ زیادہ ہوتا ہے جوس میں بائیو ایکٹی مرقبات بھی ہوتے ہیں جسے جیسے سائیڈریک ایسڈ ہو گیا سیس لیمونائیڈز پولیفینول اور ایسوریک ایسڈ لیمو کے رس کے کچھ ہوائیڈ اور استعمالات لیمو کا رس آپ کے لیے انتہائی بہتر ہے قوت مطابعت کو بڑھانے جیلز اور والوں کی صحت کو بہتر بنانے اور حازنے میں مدد فرام کر سر ہے یہ ایک موستر چڑھ بھی جلانے والا ہے اور اس میں کینسر کے خلاف صلاحیت ہوتی ہے آئیے سید کے پروائیڈ اور استعمالات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر چلتے ہیں پہلے نمبر پر سانس کے انفیکشن کا علاج رہا ہے لیمو کا رس شہد کے ساتھ میٹھے گرم پانی میں ملا کر گلے کی خراش کا پرانا علاج ہے لیمو کا رس شہد کے ساتھ سانس کی نالی کے انفیکشن کے علاج میں متبادل دعا کے طور پر استعمال کیا جازہ ہے دوسرے نمبر پر چلتے ہیں دوسرے نمبر ہے جلد کو ہلکا کرنے والا خالیس لیمو کا رس پر زابیت کی وجہ سے جلد پر بہت سخت اوسر ہے لیکن شہد اور لیمو کے جوزہ مرقب جلد پر قدرتی بلیچنگ اثر ساتھ ساتھ ہائیٹریٹنگ اور محفوظ بیس ماسک ہے یہ مرقب کارڈیڈا کے خلاف مؤثر ہے اس میں ایک مضبوط انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگر پروفائل ہے جو آپ کو کارڈیڈا سے جائے رکھتا ہے تیسرے نمبر پر چلتے ہیں تیسرے نمبر پر علاج جو کہ عورتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے محاسوں کا علاج کرتا ہے لیمو کا رس محاسوں کے لیے بہت ہی انتہائی ہے لیمو کا رس انڈی مائکرو بیل حسوسیت کے ساتھ قدرتی کی ایسلی میں موجود ہوتا ہے لیمو کے رس میں پروفائیٹرینٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو محاسوں سے لڑنے میں مدد پرام کرتا ہے یہ انتہائی مؤثر ہے مزید برا یہ جلد کو نکالنے کے ساتھ اضافی تیل کو دور کرنے میں بھی مدد پرام کرتا ہے ٹیکنے کے لیے لیمو کا رس استعمال کرنے میں بہترین طریقہ یہ ہے کیوں ٹیپ کو مائے میں ڈپ ہو کر محاسوں سے محاسرے جگہ پر لگائیں اور رات بھر چھوڑ دیں اس کی جلد کو حلکہ کرنے والی خصوصیت کے ساتھ جوس محاسوں کے نشانت حلکہ کرنے میں بھی مدد پرام کرتا ہے دوتھے نمبر پر چلتے ہیں بالوں کو سہت اور اس کو تقویت پرام کرتا ہے لیمو کا رس سفید بالوں کو کام کرنے کے لیے سمارت کے رس رہے ہیں ناریل کا تیل اور لیمو کا رس سفید بالوں کے لیے ایک مقبول علاج ہے اہم سرمایی بعد روگن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے باوجود لیمو کا رس قدرتی جرسیم کش کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور بالوں اور کھوپلی کو ساف کرنے میں مدد پرام کرتا ہے آنچوے نمبر پر جانتے ہیں انٹی کینسر پوٹینچل لیمو کے رس میں موجود سائٹریک لیمونائیڈ نایاب خدرتی مرقبات ہیں جن سے کینسر کے بچنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیمونائیڈ سیل کے فلاو کو کام کرتے ہیں اور اپوپوٹیس کو متحسل کرتے ہیں کینسر کے خلاف رس کا علاج کے متعلق کو تلاش کرنے کے لیے مزید انسان مقالل کی ضرورت ہے چھٹے نمبر پر جاتے ہیں انٹی بکٹیریل کو ختم کرتے ہیں لیمون کے رس میں انٹی بکٹیریل خصوصیت ہیں جو کہ تجابتی طور پر دستیاب ماؤت واش کے مقابلے میں زبانی کلکلا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں لیمون کے رس میں موجود سائٹریک ایسی نے بیٹوریا کی نشنمہ کو رکنے میں نمائیہ مدد کی ہے تقیقے مطابق اس نے سائٹریک ایسیڈ میں بہت زیادہ کردار رہا کیا کیل بیٹریکس شدہ مقدار میں جوز کی جرسین کچ کے طور پر بھی ایک استعمال ہونے والا مفید ایلیمنٹ ہے وزن کو کم کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے ساتھوے نمبر پر لیمون کے رس کو پانی سے ملائے جاتا ہے جیسے لیمون کے پانی بھی کہا جاتا ہے چربی چلانے کے لیے بھی طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیس میں موجود پولی پینول وزن میں زافے اور چربے کے جمع ہونے کو رکھتے ہیں سبح سویرے ایک گلاس کرم پانی میں دس ملی لیٹر شہر اور پانچ ملی لیٹر لیمون کا رس ملا کر پی لیں آپ کا مدد انشاءاللہ کام ہو جائے گا کلیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے لیمون کا رس ادویات میں اس کی لیپرڈ کو کم کرنے والی خصوصت کی وجہ سے درکی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا ستا ہے پلازما کل کولیسٹرول ٹرائی گلیسٹرائیڈ کے سطح اور لڈیل کلیسٹرول کے سطح میں نمائے کمی تھی اس نے ایچ ڈیل کلیسٹرول کی سطح کو بڑھانے میں بھی مدد کی بلند پریشر کو بھی کام کرتا ہے جی ہاں جبان میں ادیر عمر اور بڑی عمر کے خواتین پر تھی گئی ایک تقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ لیمون کا رس پینے کے ساتھ پیدا چلنے سے سیسٹرولیک بلند پریشر کو کام کرنے میں مدد فرام کی جائے سکتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا دلوں اب بھی بہت امپورٹنٹ لیمون کے موپپس HawAid جیس کو آپ جان کر بھی ہران رہے گیا ہوں کہ کیا لیمون کے موپپس HawAid جی آ vamos Water لیمون کے موپپس With Svent لیمون کے فوائد بہت سارے ہیں لیمون کے موپپس 생각ات بہت بھی بہت سارے ہیں جب آپ اس 해주千ہ ویڈیو مطلقہ작یں یعنی کے آپ پانی میں نے نہیںust Behs لیمون سے مرے 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 شروع کر دینا ہے جی ہاں آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ تھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو سبکرائب کر دیجئے تاکہ میں ایسی نئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لیتا ہوں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ اور آپ کو ایک ایڈوکیٹ بنا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس چیز کے کیا ہوئی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں رنگر بان موسیقی